اسی پاکستان کی پولٹیکل آپوزیشن نے جس طرح واجکر پر حملہ کیا ہے یہ پاکستان کی تاریخ میں کبھی نہیں ہو جنرل مشرف کے اوپر تنقید کی جاتی تھی لیکن جنرل مشرف پولٹیکل تھے یعنی وہ ملک کے سربراہ بھی بن چکے تھے اور آدمی چین بھی تھے یہ وہ زبان استعمال کی جا رہی ہے تو ہندوستان کی پروپاگینڈا مشین پاکستان کی فوج کے فراب استعمال پر یورپین یونین کی دس انکومیشن لیب انہوں نے انکشاف کیا کہ ہندوستان نے فیک سائٹس میڈیا سائٹس بنائی ہوئی تھی کوئی سات سو اور اس کا صرف سب سے زیادہ مقصد یہ تھا کہ پاکستان کوئی بری نظر دنیا میں پیش کرے تاکہ کوئی باہر سے سرمایہ کاری نہ کرے پاکستان میں کیونکہ ہندوستان چاہتا ہے کہ پاکستانی فوج کمزور ہے اور اب سے نہیں پہلے سے وہ چاہتے ہیں مرندر بوڈی پچھلے آرمی چیف کو دنکل بھی کہتے تھے کہ تہشت کر دیں یہ جو فیک سائٹس تھیں ہندوستان کی یہ جو ای بی ڈی ام ہے اس کو بھی آگے وہ پروپورٹ کر رہے تھے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ پاکستان کی اپوزشن اس طرح پاکستان کی فوج کو ٹارگٹ کر رہی ہے آرمی چیف کو آئی ایس آئی چیف کو کیا کیا رہے ہیں کہ جناب الیکشن جو تھا انہوں نے کیونکہ فوج دھاندلی کروایا ہے اس لیے سیلیکٹڈ ڈاما کوئی ان سے پوچھے کیا کہ الیکشن میں دھاندلی ہوئی تھا کہ کیا آپ آپ گئے تھے الیکشن کمیشن کے پاس کیا آپ سکریم پورٹ گئے کیا آپ پارلمنٹ میں آئے وہ نہ ثبوت دیئے نہ کسی فورم پہ گئے اور پاکستانی فوج کو ٹیک کرنا شروع کر دیا جو انہوں نے ایک سیلیکٹڈ ڈاما بکتا ہے ساری قوم جانتی ہے کہ تیس سال سے یہ جو ان کے لیوڈان ہیں انہوں نے دونوں ہاتھوں سے ملک بھنو کر ان کے اوپر باہر مضبون چھپے ہوئے ہیں بی بی سی نے دو ڈاکیمنٹری ان دونوں لیڈرز کے اوپر بنائی ہوئے ہیں چوری کے اوپر اور مداری کو جیل نواز شیف کے ڈالا تھا کرپشن پاکستان کو ایک مضبوط فوج کی ضرورت تو آج ضرورت ایک انتہا پسند انٹی مسلمان اور انٹی اسلام اور انٹی پاکستان کبھی ایسی حکومت نہیں آئی اور دونوں نے کشمیلیوں سے کر رہے تھے فوج کو کہتے ہیں کہ اگر آرمی چیف الیکٹڈ حکومت کو نہیں گراتا تو فوج اس کو ہڈا تھا اور کہتے ہیں دنو پراجک یہ جو اپوزشن جو حرکتیں کر رہی ہیں انہیں ملک کو انڈرمائن کرنے کے لیے کبھی کسی حکومت کو نہیں دیکھا اور صرف اور صرف ایک ان کا مطالبہ ہے کہ ان کو ہم کسی طرح اینارو دے یعنی جو چوری انہوں نے تیس سال سے کر رہے اور کس اپار لے کے جا رہے ہیں کسی طرح اتنا بلیک پیل کریں مجھے تو ان کو پتہ کرنی سکتے تو اس لیے داروں کو اتنا بلیک پیل کریں کہ کسی نہ کسی طرح پریشر میرے پر ڈالیں ہم ان کی چوری معاف کریں ایک بات کہنا چاہتا ہم کہ کون یہ سب یاد رکھیں اگر ان چوروں کو کسی حکومت نے اینارو دیا تو وہ اتنی بڑی اس ملت سے غداری کرے گا کہ دشمن کو کام نہیں کرے گا جو وہ حکومت کرے گی ان کو توری وہ معاف کرتے ہیں جنرل مشرف نے ان دونوں لیڈروں کو اینارو دیا اس کا نتیجہ کیا ہوا کہ دس سالوں میں چار گناہ یعنی چھ ہزار ارب سے پاکستان کا قرضہ ان دس سالوں میں ان دونوں کو اینارو ملنے کے بعد دونوں نے جو دو باریاں لی پاکستان کا قرضہ تیس ہزار ارب نے کیا جب ہم آئے تو جتنا ہم نے ٹیکس کا پیسہ کٹھا کیا پہلا سال اس کا عادہ چلا گیا ان کے لیے ہوئے قرضوں کی قسطیں ادا کرنا پہلے سال میں ہم نے دو ہزار ارب یعنی چار ہزار ارب ٹیکس کٹھا ہوا دو ہزار ارب قرضوں کی قسطیں دینی تھی ان کے لیے ہوئے قرضوں پر تو انہوں نے چار گناہ جانا قرضہ چڑھایا دوسرے سال میں وہ قرضیں بڑھتے جا رہے ہیں کیونکہ ان کے پر سود لگ رہے ہیں دوسرے سال دو ہزار سات سو ارب ہمیں قرضوں کی قسطیں واپس کرنی پڑھتے اس لیے ہم جو پیسہ خرچ کرتے ہیں اپنے لوگوں کے اوپر وہ ہم ہر پاس کم رہ جاتا ہے جو قربت ہوتے ہیں جب وہ آکے ملک کی سربراہی کرتے ہیں اوپر سے لے کے نیچے تک ایک نظام کو قربت کر دیتے ہیں آپ ایک خاندار کو کیسے کہیں گے یا ایک پتواری کو کیسے کہیں گے چوری نہ کریں جب ملکہ سربراہ پیسہ چوری کر رہا ہے یہ جو میرے سے مانگ رہے ہیں اینارو دو جو چوری انہوں نے کی ارپو روپے کی اور باہر جا کے بڑے بڑے محلوں میں بیٹھے ہوئے وہ بچارے جو جیلوں کے ادھر پڑے ہوئے ہیں ان کی تو لاکھوں کی چوری ہوگی کیا ہم اپنے بچوں کو بتا رہے ہیں کہ طاقتوار اس ملک کو جو مرضی کرے وہ بلاک بل کر کے اینارو لے لے اور صرف غریب آدمی کے لیے جیل ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہمارے سے پہلے بڑی قومیں تقاہ ہوئیں جو طاقتوار کو اہنانوں دے دی تھی اور کمزور ملکہ پچاروں کو جیلوں بتا دی جب یورپ کے اندر انڈسٹر ریولیوشن آئی اس کی ایک اور بڑی وجہ تھی اس کے ساتھ ساتھ یورپ کے اندر ڈیموکرائٹک کوبن بھی شروع ہو گئی وہاں جب انڈسٹر ریولیوشن آئی تو ان کی جو لیڈرشپ تھی وہ میرٹ کے پرانی شروع ہو گئی اور وہ اکاؤنٹبل تھی یعنی قانون کے نیچے تھی ان کی لیڈرشپ ہوا کیا کہ مسلمانوں کا جو ہمارا سفر شروع ہوا مدینہ کی ریاست کے اندر جو خلیفہ بڑھ تھا وہ اکاؤنٹبل تھا عام آدمی حضرت عمر سے پوچھا مسجد میں کہ جی بتائیں آپ نے یہ کپڑے نئے کپڑے کدھر سے لیا اور حضرت عمر نے جواب دیا یہ نہیں کہا جس طرح بھی یہ فضل الرمان نے کہا میں تو خود صادق امینوں میں جواب دے گئی ہوں کسی کا اور پھر دو خلیفہ بڑھ جا کے عدالت میں کڑے ہوئے قانون کی بالہ دستی تھی دو چیزیں سب سے دنیا میں دماؤکرسی آگے پڑی ہے قانون کی بالہ دستی دوسری میرٹ آکھنسی ہمارے پاس سارے جو سٹرکچر جمہوری تھے ہم بادشاہت کی طرف جانے شروع ہو گئے اور بادشاہت کے اندر دو چیزیں ہوتی ہیں جو ایپسلونٹ کینگشپ کیسے کہتے ہیں اس پہ نا بادشاہ اکاؤنٹبل ہوتا ہے اور دوسری چیز میرٹ نہیں ہوتی جو دماؤکرسی ہوتی ہے وہ لیڈرشپ میرٹ پہ آتی ہے اب آپ یہ دیکھ لیں جنہوں نے تیس سال میں اس پر پچھوڑی کی اور آج ارپو پتی ہے اور بہار بھی پیسہ ان کا بچے بھی بہار ہیں ان کے جو دو بچے اب ایک کا بیٹا ایک کی بیٹی آپ جو نرو کی جنسے کر رہے ہیں تو ان سے کوئی پوچھے کہ آپ کی کولیفیکیشن کیا ہے کیا بجا ہے کہ آپ آپ دونوں پارٹیز کے سرورہ بنے ہوئے ہیں کیا کیا آپ چھوٹیز ہی بھی نوکری لینے جاتے ہیں تو پہلا سوال آپ سے یہ پوچھا جاتا ہے کہ آپ کا جوب ایکسپیرینس کیا ہے جوب ایکسپیرینس کے بغیر آپ کو کہیں نوکری نہیں ملتی تو ان دونوں سے اگر کوئی پوچھے کہ آپ کا جوب ایکسپیرینس کیا ہے تو وہ کہیں گے جی ہمارے دونوں کے باپ پاکستان کے کرپ ترین آتی تھا اور ان کے اوپر کیسیز جل رہے ہیں اور دالتوں میں کنوکت ہو رہے ہیں یہ ہماری کولیفیکیشن ہے اور تو ان کی کولیفیکیشن کوئی نہیں ایک دھندے کا دونوں نے کام نہیں کیا زندگی میں تو وہ ملک چلانے جا رہے ہیں فیکٹری کے لیے آپ ذرے ایم ڈی کو ذرا ریکروٹ کریں گے تو ذرا آپ دیکھیں تو کیا کیا سوال پوچھتے اس فیکٹری سے کہ بتائیں تم نے کیا 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 زندگی میں تو یہاں ملک چلانے جا رہے ہیں اور جوب ایکسپیرینس کیا ہے کہ ہم بڑے شان و شوقت میں پھلے ہیں لیکن بدکسپتی سے وہ حلال کا پیسہ نہیں تھا جو قومیں آگے بڑی ہیں جب تک ہم دلیم کیوں پر زورت نہیں دیں کوئی زندگی میں شوقت نہیں دیں یہ فیری ٹیلز میں بھی نہیں ہوتا اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگِ بدر کے بعد ایڈیوکیشن ایمرجنسی ڈیکلیئر کی اممہ کے بہت برے حالات تھے جنگِ بدر میں ایک غریب لوگ میں ساتھ تھے اس کے باوجود انہوں نے کہا جب قیدی کو واپس کر کے مکہ کی قیدی کو پیسے مل سکتے تھے انہوں نے تب کہا جو قیدی پر حال اکھا دے گا دس مسلمانوں کو تو واپس ازاد ہے ہمارا سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے ہم پانچ سال کا سوچتے ہیں جیسے جی پانچ سال سے میں کوئی ایسا پروجیکٹ کھا دوں کر اور اس کی اتنی ارگو روپیوز کے پر اس کے اوپر پپرسٹی پر خرج کر کے تاہیے اگلا الیکشن جیتے ہیں لیکن تعلیم کے اندر اگلا الیکشن کا نہیں آپ سوچتے ہیں جو گورنمنٹ اگلی جنریشن کی سوچتی ہے وہ تعلیم کے پر ہے زور ٹال ہم ہمارا دنیا میں سیکنڈ ینگس پاپولیشن ہے اس عبادی کو جس جتنا ہم بیلیو ایڈ کر سکیں بیلیو ایڈ کا مطلب کہ جن بھی بیتری تعلیم انہر سکھا سکیں آج اناؤگریٹ کیے دو چیزیں ایک آپ کی جو یونیورسٹی ٹکوال یونیورسٹی اور دوسرا جو آپ نے سنٹر آف ایکسٹلنس یا ایک سکول ایسا بنایا کہ جو بیتری ٹیلنٹ ٹکوال کے بچوں کا لیکن غریب بچوں کا وہ بچے جن کے ماں باپ کی پاس پیسہ نہیں عالی تعلیم دینے کا بچوں ان کے لیے جو سکول بنایا ہے میں آج آپ کے سامنے پیشنٹ کوئی کر رہا ہوں کہ بہتر آپ نے صحیح توجہ دے دی ہی سکولوں تو آپ کا بیتری ٹیلنٹ سکول سے نکلے گا جہاں جو آپ میرٹ کے اوپر غریب دھیانوں سے بچوں کو لیکھ آگے ہیں نمبل یونیورسٹی میں نوے فیصد جو سٹوڈنٹس ہیں وہ سکولرشپ کے یعنی ان کا تقریب سارا پیسہ ہم اکٹھا کر دی سکولرشپ کے دے دی اور وہ حرید ترین بیہارے کے بچے ہیں اور ان میں سے 75 فیصد بچے وہ تو میڈیم سکول کے ہیں اور جو انیشنل ڈگریز تھی وہ بریکفرڈ یونیورسٹی کی ہیں یعنی انگلنڈ کی یونیورسٹی کی ہیں جس طرح کہ وہ بچے پڑھتے ہیں اور جو ان کے اندر ڈرائیو ہے وہ بریکفرڈ یونیورسٹی کی ڈگریز لے رہے ہیں اور بریکفرڈ یونیورسٹی سے جو پسنٹیج ہے پسنٹیج کی وہ نبل یونیورسٹی کی زیادہ ہیں اور اس لیے یہ تو آپ نے ایک پل سکول میں سمجھتا ہوں کہ سکول جیسے آپ کا بیترین ٹیلنٹ لکھنے کا جو ہسپیٹل ہے یہ بہت ضروری ہے یہ جو پانچ سا پیٹ کا ہسپیٹل بنائے ہیں اس کی بڑی ضرورت ہے اس کے سائے علاقے میں بادی ہماری بڑھتی جا رہی ہے ہمارے پاس ہوتے ہیں ہسپیٹلز نہیں نیرسز نہیں ڈاکٹرز نہیں تو یہ جو آپ پہلا تو یہ قدم ہے کہ اس علاقے میں ہسپیٹل کی بہت ضرورت تھی اس کے لیے پوری ہم سپورٹ دیں گے لیکن میں آپ کو یہ بھی بتاہ دوں کہ جو پاکستان میں جتنے ہسپیٹلز کی ضرورت ہے وہ کمرن نہیں بنا سکتے دونوں پنجاب اور مختلفہ کی کمرنز کو پاسپورٹ پر خراجت حسین پشت کرنا چاہتا ہوں جو ہیلتھ کارڈ لے کی آئے ہیں یہ انشاءاللہ آپ دیکھتے رہے ہیں کہ میں آپ کے ساتھ میں یہ بھی پیشنگ ہوئی کرتا ہوں کہ پانچ سال چھ سال میکسیم اپنس سال یہاں کا جو ہلتھ سسٹم ہوگا ہمارے سے بڑے امیر ترین ملکوں کا بھی وہ ہلتھ سسٹم نہیں ہوگا جو پاکستان کا پہمیزار فیصلہ ہوا ہے کہ اگلے سال کے انٹ تاک ہر پنجاب کا اور تفنوخہ کا خاندان اس کے پاس ہلتھ انشورنس ہوگی اس کو کہتے ہیں یونیورسل ہلتھ کبرج امیر ترین ملکوں کے اندر بھی یونیورسل ہلتھ کبرج رہی ہے یہ جو کارڈ ہے ہلتھ کارڈ اس سے کیا ہوگا اب تک کیا ہوتے تھے کہ اچھے پرائیوٹ ہاسپٹل صرف بڑے شہروں میں چلے جاتے ہیں کیونکہ پیسہ تو بڑے شہروں میں ہے تو چھوٹے شہروں میں پرائیوٹ ہاسپٹل بناتا ہے کوئی نہیں تھا اب ہم پرائیوٹ ہاسپٹل کو انکریج کر رہے ہیں انشاءاللہ ان کو سستی زبینے دیں گے ہاسپٹل پرائیوٹ سیکٹر کو آنے میں ساری ان کی جو ایوکرپنٹ پاکستان میں نہیں بنتی ساری وہ ہم ان کو ڈیوٹی فری اجازت دیں گے باہر سے امپورٹ کر دیں گے اور اس کے بعد ہر گھر کے پاس ایک ہیلتھ کارڈ آ جائے گا گھرانے میں کوئی بھی جا کے اور ہیلتھ کارڈ میں آپ کسی بھی ہسپٹال میں جا کے اپنا علاج کے باہر سکتے ہیں یہ نہیں کہ صرف گورنمنٹ ہاسپٹل کسی بھی پاکستان کے ہسپٹال میں ہیلتھ کارڈ سے آپ اپنا علاج کرو آ لیں گے اس سے یہ ہوگا کہ غریب ترین علاقوں کے اندر جب سب لوگوں کے پاس ہیلتھ فیملیز کے پاس ہوگا تو پھر پیسہ کا تو مسئلہ نہیں ہوگا اس سے انشاءاللہ پورا ہم اپنا ایک ہیلتھ سسٹم کھڑا کریں گے پاکستان جو کہ سارے علاقوں کو کور کریں گے لوگ جاتے ہیں کہ جب سے پوچھتے ہیں کہ آپ نے جب پانچ سال پورے ہوں پاکستان میں کیا چیز ہوگی تو آپ سمجھے گے آپ کامیاب کہ ہم اپنا جو کرزے ہیں یعنی ایک درونی خسارہ ہیں اور ایک اندرونی خسارہ ہیں کہ یہ دونوں خساروں کو ہم کم کر کے ادھر لے آئیں کہ پاکستان اپنے پیرپک کتا ہوئے سب سے بڑا خسارہ ہمیں ملا تھا زمہ دو سال پر آج میں فخر سے یہ کہتا ہوں کہ پانچ مہینے مسلسل ہمارا جو کرنٹ کاؤنٹ ہے وہ سر پرس پہ چلا گیا ہے اور سترہ سال کے پاک یہ ہوا ہے اب دوسری زور لگانا ہے کہ اپنے جو پسکل ٹیفزے کا یعنی ہم ہماری جو آمدنی ہیں وہ ابھی بھی کام ہے ہمارے خرچے زیادہ ہیں آج اگر ہمیں کرزوں کی قسطیں واپس نہ کر رہی پڑھیں جو کہ کرزیں انہوں نے پچھلوں نے لیے تھے تو ہم نے اپنی آمدنیوں اور خرچے کو بیلنس کر لیں یعنی ہمارا خسارہ نہیں ہے پانچ سال پورے ہوں گے تو یہ سب سے پہلے تو یہ کہ جو قرضوں کا بوجھ ہے انشاءاللہ اس کو کام کریں اس کے بعد جو دوسری چیز ہے عام آدمی کی زندگی کیسے بہتر غربت کام ہو گئی لوگوں کی بنیادی ضروریات ان کی سید کا ہم دھیان رکھ سکے ہر طریق پھرانے کے لیے موقع ملے تعلیم کا اور یہ جو ہمارے جو دور دراز علاقے ہیں ہمارا سکول خالی پڑے رہتے ہیں ہمارا سسٹم ٹھیک نہیں ہیں پورا زور لگا رہے ہیں کہ اب یہ جو ایڈوکیشن کا سسٹم ہے ایسے کریں اس کو ڈی سینٹرلائز کر دیں اور ساتھ ساتھ اس کے ساتھ جو ہمارا لوکل گامل سسٹم آپ پھر آ رہے ہیں جو قضیاتی ویکشن آ رہے ہیں یہ پاکستان ہمارے جنقلابی سسٹم گوہننس سسٹم جو ہم لگے ہوئے کوشش کر رہے ہیں چینہ میں کیسے گروبت اپنی کار میرا پورا اکھمان ہے کہ ہم اپنے پانچ سال کے بعد کیسے کہیں گے کہ پاکستان میں جو جب ہم آئے تھے اسے گروبت بہت تم ہو چکی ابھی میں پھر سکنشن کرنے لگا ایک پورے ہمارا ایک پورے سٹپس لیں گے کہ کوئی پاکستان میں بھوکا نہ سوئے بیژی آس تاک